بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربزدن علمہ پیٹے فارمیسی ٹیکنیشن پروگرام میں ہم بائیو کمیسٹری بک پڑھ رہے ہیں پرسٹ ایئر کی جس کے ہم تھرڈ چپٹر پہ پہنچ چکے ہیں جو ہے انزائمز کے متعلق اور آج کے لیکچر میں ہم انزائمز کی کلاسیفکیشن دیکھ رہے ہیں اوکسیڈو ریڈکٹیزز ٹرانسفیریزز کو ہم دیکھ چکے ہیں اب باقی جو چار رہتی ہیں ہم ان کو دیکھیں گے انزائمز کی کلاسیفکیشن کو یاد رکھنے کے لیے کیا ایبریویشن ہم نے میمورائز کیا تھا شاہد او تھلیل او سے ٹی سے ہیڈرو لیزز اور ایل سے شاہباش اور آئی سے اور اگلے ایل سے لائی گیزز اب بیٹے ہم چوتھے نمبر پہ تیسے نمبر پہ ہائیڈرو لیزز ہائیڈرو سے عثمان کیا چیزیں میں آتی ہے شاہباش مارٹل شاہباش حسن آپ میں سے ماشاء اللہ نا حسن بہت ایکٹیو طور پہ پارٹسپیٹ کر رہا تھا بیٹے دیکھو گلپی ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں جب آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اگر غلطی ہو پی گئی تو اس کی درستگی ہو جائے گی اب وہ بہت سارے لوگ جب وہ اس حوال جواب نہیں ہو رہے ہوتے یہ اس حوال کا جواب دینے والے کو پچاس لاکھ دیے جائیں گے تو جو بندہ پہلے دے دیتا ہے اسے پچاس لاکھ میں باقی اوہ یار مجھے بھی آتا تھا میں بتاؤ نہیں والا تھا بھئی وہ جب آپ نے موقع کے موقع کے اوپر چوکا نئی مالت بات ختم کوشش کیا کریں ریسپانس کیا کریں پارٹیسپیٹ کیا کریں ہائیڈرو پاور سنیں اسمان آپ نے ورڈ ہائیڈرو پاور فازل کیا ہوتا ہے پانی کی طاقت ایک ہوتی ہے ہائیڈرو الیکٹریسٹی سنیں شاباز وہ بجلی جو کس سے پیدا کی جائے پانی سے الٹی میٹ لی ہے سارا کچھ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہائیڈرو کس کیلئے استعمال ہوتا ہے شاباز اب دیکھتے ہیں یہ وہ انزائنز ہیں جو کیا کرتے ہیں پانی کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں اور ریاکشن کو کیا کرواتے ہیں پروسیڈ کرواتے ہیں پروسیڈ کہتے ہیں چلانا شاباز جس طرح ایک پراسس ہوتا ہے اسی کا ورڈ ہے یہ پروسیڈ آگے جانا ہائیڈرو لیزز آر دی انزائم وچ کیٹلائز بونڈ کلیویج بائی ریاکشن ویڈ وارٹر بیٹے جب ہائیڈرو لائسز ہوتی ہے ہائیڈرو لائسز کسے کہتے ہیں بریک ڈاؤن آر وارٹر مالک وارٹر کس سے بناتا ہے دو ہائیڈرو جن ایٹم اور ایک تو یہ کس میں ٹوٹتا ہے ہائیڈرو جن ایٹم میں اور اکسیجن ایٹم میں تو بیٹے یہ جو انزائم ہوں گے یہ وارٹر کی ہائیڈرو لائسز کرا کے یا وارٹر کلیویج کروا کے ریاکشن کو پراسس کروائیں گے ٹھیک ہوگے دیز انزائم کیٹلائز ہائیڈرو لائسز ایڈڈ وارٹر ایسٹیٹ ڈیکمپوز اور فنکشنل گروپ آف سبسٹیٹ ٹرانسفر ٹو وارٹر آپ بیٹے ساتھ فرض کریں کوئی بھی سبسٹانس ہے فرض کریں پروٹین ہے ساتھ ہم نے وارٹر ملایا وارٹر کی ہوگئی بریک ڈاؤن بریک ڈاؤن ہونے سے ہائیڈرو جن ملا اور اکسیجن اور پروٹین کے ساتھ یا ہائیڈرو جن لگ جائے گا یا تو کوئی نیا سبسٹانس نیا پروڈکٹ ہمیں کیا ہوگا حاصل ہو جائے گا پانی اپنی اصلی حالت سے ٹوٹ جائے گا تو یہ انزائم پانی کی بریک ڈاؤن کروا کے ریاکشن کو پروسیڈ کرواتی ہے اب بیٹے ہائیڈرو لائسز کے آگے کتنے گروپ پہ ہائیڈرو لائسز کے آگے پانچ سب گروپ پہ تو اس کے لئے ہم ابریویشن کیا یاد رکھ سکتے ہیں پاکستان کمیشن آف لہوری ڈی وی ایم ڈاکٹرز ڈی وی ایم ڈاکٹرز ڈی وی ایم کسے کہتے ہیں ڈاکٹر آف ویٹرنری اینڈ میڈیسن جسے عام زبانے ہیں کون سا ڈاکٹر کہتے ہیں جانوروں کا ڈاکٹر یا ارخیہ میٹنگر ڈاکٹر کہتے ہیں پاکستان کمیشن آف لہوری ڈی وی ایم ڈاکٹرز پی سی ال ڈی ڈی شابہ یا پاکستان کرکٹ لیگ آف ڈی وی ایم ڈاکٹرز یاد رہے گا جو بیٹے چیز آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے وہی آپ نے یاد رکھنی ہے پاکستان کرکٹ لیگ آف لہوری پاکستان کرکٹ لیگ آف ڈی وی ایم ڈاکٹرز ٹھیک ہے پی سے کون سے انزائم ہو گئے پروٹی 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 شابہ اور سی سے کاربو ہائیڈریز اور ایل سے لیپیڈ ہائیڈرولائزنگ شاباش اور ڈی سے ڈی امائی نیزز شاباش اور اگلے ڈی سے ڈی امائی نیزز شاباش بیٹے جو میڈیکل فیلڈ ہے اس میں ٹرمز کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے ٹرمز سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا ورڈ جس کے پورا ایک وسیع معنی ہو ٹھیک ہو گیا مطلب جس طرح کہتے ہیں اس بندے کو آرثریلجیہ آرثریلجیہ کا مطلب ہوتا ہے جوڑوں کا درد جو ورڈ ہے الگیہ وہ درد کے لئے استعمال مائی الگیہ مائی کہتے ہیں مسل الگیہ درد جو پٹھوں کا درد یا مسلز کا درد اسے ہمیشہ ٹرمز کو استعمال کی جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب دیکھتے ہیں پروٹی ایس کیا چیز اس سے ذہن میں آتی ہے شاہ باش وہ انزائم جو کیا کریں گے پروٹین کی بریک ڈاؤن کریں گے بائی پروسیسنگ ہائیڈرو لائسز بیٹے یہ ہائیڈرو لائسز کی آگے پانچ کلاسی ہے یہ وہ انزائم ہوں گے جو پروٹین کو بریک ڈاؤن کریں گے کس کی بریک ڈاؤن کروا کے بیٹے ان تمام میں بارٹ کی بریک ڈاؤن ہو رہی ہوگی لیکن اس میں سب سٹیٹ الادہ الادہ ہوگا ٹھیک ہو کیونکہ یہ اس کی سب کلاس ہے نا مین پراسس تو بارٹ کی بریک ڈاؤن ہے اب دیکھتی ہیں پروٹی ایز کیا کرواتی ہیں پروٹین کی بریک ڈاؤن کرواتے ہیں پروٹین میں کون سا بانڈ ہوتا ہے پیپٹائیڈ بانڈ شاب جس کی بھی آواز آئی تو پانی کو شامل کر کے پانی کی بریک ڈاؤن کروا کے پروٹین میں پیپٹائیڈ بانڈ کو پروٹی ایز انزائم کیا کرواتے ہیں ٹڑوا کر ان سبسٹریٹ کو نئے پروڈکس میں چینج کر دیتی دوسرے نمبر پہ کاربو ہائیڈریز وہ انزائم جو کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹ کو سیمپل کاربو ہائیڈریٹ میں کنورٹ کرتے ہیں کاربو ہائیڈریٹ وہ سبسٹانس ہوتے ہیں جن میں کاربن ہائیڈروجن اور آکسیجن موجود ہائیڈروجن اور آکسیجن اسی ریشو میں موجود ہوتی ہے پانی کی ریشو میں موجود ہوتی ہے یعنی ہائیڈروجن کا ایک ایتم اور آکسیجن کے اگر ہائیڈروجن کے چار ہوں گے تو آکسیجن کے آٹھ ہوں گے بھئی ٹھیک ہو گیا تو وہ انزائم جو کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹ کو سیمپل کاربو ہائیڈریٹ میں چینج کرتے ہیں بائی دی پراسس آپ ہائیڈرولائس ان کو کیا کہیں گے کاربو ہائیڈریز تیسے نمبر پہ لپڈ ہائیڈرولائز انزائم یہ بیٹے جس طرح نام ہی بتا رہا ہے یہ کیا کریں گے لپڈز کی بریک ڈاؤن کروائیں گے بائی دی پراسس آپ ہاں ان کو توڑ دیں گے پانی کی مجودگی میں توڑ دیتے ہیں ہم پہلے پانی پیتے ہیں پھر اوپر کیا کھاتے ہیں لپڈز چکنائی پراٹھا کھایا تو پانی کی مجودگی میں اسے سیمپل لپڈز میں توڑ دیا آگے دی امائنیز امائنو گروپ کا فارمولا کیا ہے بھلا امائنو گروپ کس میں مجود ہوتا ہے امائنو ایسڈز میں امائنو ایسڈ جب آپس میں ملتے ہیں تو کون سا بانڈ بناتے ہیں پیپٹائیڈ بانڈ شاباش یہ ذرا پیپٹائیڈ بانڈ بیٹے دیکھو این ایچ سی ڈبل بانڈ او بیٹے یہ آر کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ اوورال یہ کون سا گروپ ہے یہ یہ بیٹے جو جگہ ہے یا جو یہ جوڑ ہے یہ ہے پیپٹائیڈ بانڈ یاد رہے گا بیٹے شاباش کاربن اور نائٹروجن کے درمیان جو بانڈ بنتا ہے اسے پیپٹائیڈ بانڈ کہتے ہیں بشرتے کہ نائٹروجن کے ساتھ ایک ہائیڈروجن مجود ہو اور کاربن کے ساتھ آکسیجن نے دو بانڈ بنائے بیٹے جو ہم نے پڑا امائنو ایسڈ کس چیز سے مل کر بنے ہوتی ہیں امائنو گروپ اب دو ہم نے امائنو ایسڈ دیکھے ان کے اندر امائنو گروپ تو لازمی مجود ہوگا جب وہ آپس میں ریاکشن کریں گے آپس میں جڑیں گے تو کون سا بانڈ بن جائے گا ایک امائنو ایسڈ کا یہ نائٹروجن اور ہائیڈروجن ہو جائے گا دوسرے امائنو ایسڈ کا کاربن ہو رہا ہے تو وہ آپس میں کیا بنا دیں گے پیپٹائیڈ بانڈ یہ ایک ویسے میں نے آپ کی اندرسٹینڈن کے لئے چیز بتائی اس میں بیٹے کچھ آپ نے پوچھ نہ ہو دلاور سمجھ آئیے سمپلی سارا کچھ فوکس کریں بیٹے اپنے آپ کو امائنو گروپ کیا ہوتا ہے شاہد نائٹروجن کے ساتھ دو ہائیڈروجن جڑے ہونا امائنو گروپ ہوتا ہے ڈی امائنیزز وہ انزائم ہے جو ہائیڈرو لائسز کروا کے امائنو گروپ کو کیا کریں گے باہر نکال دیں گے بیٹے ڈی کا میڈیکلی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ریموو کرنا ایک ورڈ ہوتا ہے اکسیجنیٹڈ بلڈ ایک ہوتا ہے ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ وہ بلڈ جس میں اکسیجن شامل نا بیٹے اس چیز سے آپ نے یہ ڈی امائنیزز وہ انزائم ہوں گے جو ہائیڈرو لائسز کرواتے امائنو گروپ کو ریمو کروا کے پراسس کو جاری رکھیں گے اور جب جڑتی ہے کاربن کے ساتھ کاربن آگے جڑی ہو اکسیجن کے ساتھ اور اس نے ادھر ایک بانڈ بنایا اور اس نے ادھر ایک بانڈ بنایا نائٹروجن کتنے بانڈ بناتی ہے تین بیٹے کئی باری تو پڑ چکے ہیں بیٹے بہت سارے لوگوں کی خصوصیت اپنی اپنی ہوتی ہے جس طرح کچھ لوگ ایک ٹائم میں دو دوست رکھتے کچھ چار دوست رکھتے ہیں کچھ پانچ دوست اسی طرح اللہ پاک کی یہ قدرت ہے کہ یہ جو ایٹمز ہیں یہ ایک وقت میں مختلف طرح کے بانڈ بناتے ہیں اور ان کی بانڈ بنانے کی صلاحیت میں اکسیجن ٹھیک ہو گیا یہ چیز یاد رہے گی ٹھیک ہو گیا اب بیٹے ایک گروپ کمیسٹری میں ایک گروپ استعمال ہوتا ہے امائیڈو گروپ وہ گروپ جس کے اندر نائٹروجن کا کاربن کے ساتھ ایک بانڈ ہو اور اسی کاربن کا اکسیجن کے ساتھ دو بانڈ اور آگے وہ نائٹروجن کسی بھی دو فنکشنل گروپ سے ملی ہو یہ دونوں ہائیڈروجن بھی ہو سکتے ہیں اگر ہائیڈروجن ہوں گے تو یہ کون سا بن جائے گا کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ کاربن کے ساتھ آر آر کا مطلب ہوتا ہے ایک نشانی دی ہوئی ہے کہ کوئی تو وہ انزائم جو امائیڈو گروپ کو ہائیڈرولائسز کرواتے ہوئے ریموو کر کے پراسسز کو جاری رکھیں گے ان کو کیا کہتے ہیں ڈی امائیڈیز دلاور کچھ سمجھایا بیٹے ہم نے بیٹے انزائمز کی کلاسیفکشن پریویس لیکچر میں سٹارٹ کی تھی جس کے لئے ہم نے ایبریویشن یاد رکھا تھا او تھلیل اوکسیڈو ریڈکٹیزز ٹرانسفیریزز اور آج ہم پڑھ رہے ہیں ہائیڈرو لیزز ہائیڈرو لیزز وہ انزائم ہوتے ہیں جو پانی کے مالیکیول کو بریک ڈاؤن کروا کے پھر کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ یا تو اس سبسٹیٹ کے ساتھ ہائیڈروجن جڑ جائے گا یا اکسیڈ جڑ جائے گا یا کچھ بھی اور جڑ جائے گا ٹھیک ہو گیا یا اسی سبسٹیٹ میں ہو سکتا پانی ہو پانی کو توڑ کے باہر نکال دے اب آگے اس کے پانچ سب گروپ پڑے ہیں ہم نے اس کے لئے ہم نے کیا ایبریگریشن یاد رکھا میاں پازل شاباش پاکستان کرکٹ لیگ آف ڈی وی ایم دیکھے سی سے کاربو ہائیڈ لیزل دیکھے ایل سے لپڈ ہائیڈرولائزنگ دیکھے ڈی سے ڈی ایم آئی نیزل دیکھے اور اگلے ڈی سے ڈی ایم آئی ڈی ایم آئی اس میں بیٹے آپ کو کچھ اور پوچھنا ہو